دکھ کی بات یہ کہ مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے بھی اس دنیا کو اصل بنا لیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا الدنیا سجن المومن و جنت القافر قافر کی یہ جنت ہے مومن کا یہ قید خانہ ہے کیونکہ مومن کی زندگی میں قیوت لگیمی ہے he's in a prison house وہ بہت سی چیزیں نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اسے آخرت میں ملیں گی وہ سب جیوہ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام میں اپنی ایڈیولوجی اور اپنے عقیدے کے اندر بلیف نہیں رکھتا تو دوسروں کو فالو نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اور بے وکوف معاشرہ جو ہمارا ہے ہمارے بڑوں سے بھی ہمیں یہی بات سکھا دی گئی کہ اٹھو اور دنیا میں نام کماؤں پیسہ کماؤں حیثیت بناو اس کے بغیر کچھ نہیں ہے اس آیت کا کوئی مطلب نہیں کہ فمن زہزیان ناری واؤت خلی جنہ فقط فاز جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے نہیں جو ڈگریان لے کے آیا وہ کامیاب ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ دنیاوی علم سیکھیں لیکن اس کو اصل بنا لینا سولہ سولہ سال بچوں کو اسی تعلیم کے اندر رکھنا کہ وہ پچیس ہزار کی نوکریاں کریں اور دین سے غافل بسم اللہ الرحمان الرحیم کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور اس سے تھوڑا اوپر کا علم کی اس کی نحوی سرفی ترکیب کیا ہے گرامر اور عربی گرامر کے اس میں رولز کون سے ہیں کچھ نہیں پتا با کا کیا مطلب اسم کا کیا مطلب لفظ اللہ کا کیا مطلب الرحمان کا مطلب کیا الف لام کے ساتھ الرحمان کیوں آیا الرحیم کیوں آیا رحمان اور رحیم رحمت سے آئے ہیں دو نام کیوں کچھ نہیں پتا دس دس سال میٹرک اور او لیویل کے سسٹم کے بچوں سے آپ اٹھا کے پوچھیں لا علیہ اللہ کا مطلب کیا ہے تو عمام کہہ دیتی اللہ ایک ہے وہ تو قل ہو اللہ حد کا ترجمہ ہے جہالت اتنی بڑی اور سوال اس چیز پر کے امن اور سکون کیوں نہیں ہے اگر آپ کو امن چاہیے سکون چاہیے اسلام کی طرف لوٹیں ادخلو فی السلم کافہ اور پورے کے پورے داخل ہو اسلام کے وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَانِ ادھورہ دین ماننا یا دین کا کچھ جز لے لینا یہ شیطانیت ہے